پتھان کالونی سے ہائیوے اور دیگر علاقوں میں جانے والی مین شارہ کی حالتظار انتظامیہ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے جبکہ سڑک طویل عرصے سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بگر انتظامیہ کے کانوں پر جون نہیں رینگ رہی جبکہ سڑک پر گندگی اور غلازت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سڑک پر موجود سیورج کا گندہ اور بدبودار پانی راہگیروں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے مگر واسا کی جانب سے کوئی حکمت عملی اپنائی نہیں جا رہی واضح رہے کہ سڑک پر مسجد سمیت کاروباری مراکز بھی موجود ہیں لیکن سیورج کا گندہ پانی جمع ہونے کے باعث کاروباری اور نمازی حضرات سیورج کے گندے پانی میں سے گزرنے پر مجبور ہیں مگر واسا ہوش کے ناخن نہیں لے رہی مزید یہ کہ سڑک کے مین ہول بھی کھلے ہوئے ہیں جس کے باعث خطرناک حدثہ درونما ہونے کا بھی خدشہ ہے مسکورہ سڑک سویل ہسپتال جانے کا بھی اہم راستہ ہے مگر واسا راہگیروں کو پریشانی میں چھوڑ کر خود بے خبر سو رہی ہے علاقہ مکینوں اور راہگیروں نے ظلہ انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ خدارہ مسائل پر جلد نظر ثانی کی جائے تاکہ مشکلات میں کمی آسکے میرا نام اسلام دین ہے یہ ملت اسلامی کالونی میں ہمارے بھرک شہاب ہے اور اس روڑ پہ پانی تک کریباً کافی ٹیم ہو گیا اس کو یہ نکلتا ہے نکلتا ہے اور آئے دن اس کو صفائی بھی کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد پھر بھی پانی آ جاتا ہے یہاں کے دکندار اور بکان والے چلنے اور پھر بہت پریشان ہوتا ہے اور کمپلین بھی کتنی دفعہ کرائی ہے اس کے بعد آتے ہیں صرف آتے ہیں کھانا پوری کر کے سے لے آتے ہیں یہ بیل گھٹر ہے نا یہ بیچ کی بیچ کی گھٹر ہے نا اس میں سے آتا ہے پانی وہ یہ چل کے سرفاس کالونی سے آ رہا ہے اس کو کمپلین بھی کرا ہی ہے وہ کہاں بھی ہے مگر بس وہ یہ نا بس آتے ہیں گاڑی لے کر آتے ہیں دیکھتے بس چل دیتے ہیں ہمارے یہاں کے جو ناجی وہ کونچھلا تھا اس کو ہے تریک انصاف کے بندے انکھوں اور دوسرے یہاں کے جس ہمارے پورے جاننے والے ہوتے ہیں نا ایچڈ والے انکو میں نے کہی دیا بولا انکو آتے ہیں بس گاڑی تو بھیجتے ہیں سفائی بھی کرا ابھی تین چار دن پہلے سفائی کر کے گئے ہیں بلا بھی نہیں نکلے گا وہ گئے پھر رات کو پانی سٹارڈ ہو گیا بلا بلا یہ جب تکی پھول سفائی نہیں ہوگی اس کی اس کا حل نہیں ہے اس کا پانی سے پریشانی تو پہر ہو دے نہیں بھی پریشانی سے پانی ہے ہوتا اتنا ہوئے پانی تاکہ کس تھی چلے یا تو پھر نہیں ہوئے پانی روزگار تو خیر 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 خراب ہو رہا وہ تو چلتا ہو آ رہا ان کو کسی پرون نہیں ہے یہاں تو پانی اتنا ہوئے تاکہ گاڑی اسٹیمن میں چلے کسٹیوں میں چلے یہاں بھی پانی نہیں ہوئے اب بچے درہو کتنے چلے یہاں پر کیا پوزیشن چلے گاڑیاں ہر آدمی لیڈیس کو کتنی پریشانی اتنی سکتے ہو رہا ہو اس چیز سے جو ہے ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی گھٹر کا ڈھکن کھلا ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ٹوٹا ہوا بھی پڑا ہوا ہے اگر اس کے اندر کوئی گڑ جائے خدا نہ کہا کس کی ذمہ داری ہے یہاں کے لوگ ہیں یہ بولتے بھی ہیں لیکن کوئی نہیں آتا ہے کیا فائدہ اس چیز کا ایکسیڈنٹ کتنے ہوتا ہے اس پانی کے جاسے کوئی ہے بچہ وہاں سے گزر رہا ہے اس کو گاڑی لگ جائے کیا ہوگا نقصان کس کا ہوگا عوام کا ہوگا حکومت کیا کر رہی ہے کس کا ہی کام ہے یہ آخر ہمیں آ کر بھتایا جائے ہمیں بھتایا نہ کس کا کام ہے یہ ہم ان سے کام لیں یہ لوگ کب تک ایسے کرتے رہیں گے کب تک ان پریشانیوں سے اٹھاتے رہیں گے ہمارا صرف یہ ہے کہ التماس سے بلدیہ والوں سے آئیں برائے مہربانی کام کریں جب ووٹ لینا ہوتا ہے تب تو پہنچ جاتے ہیں جب کام کی باری ہوتی تب تو کوئی نہیں آتا ہے مہربانی کریں آئیں علاقے والوں سے پوچھیں اگر کوئی بچہ گر گیا کل کو تو آپ آئیں گے نہیں دیکھنے بھی نہیں آتے ہیں ابھی الیکشن شروع ہو جائیں کل یہ پہنچ جائیں گے اور یہی چیز ہر روز ادھر سے گزرنے والا آنے والا بندہ لیڈیز ہر کوئی پریشانی تنا ہے جس کی کوئی حد نہیں برائی مہربانی آئیں اور اس محلے کو دیکھیں اس علاقے کو دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں دیلی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کوئی اگر اس کے نقص گر بھی جاتا ہے تو ہم آپ کے اوپر کمپلائن کریں گے بلدیا والوں کے اوپر کمپلائن کریں گے اور کسی کے اوپر نہیں کریں گے کینٹ کے بھی کریں گے پولیس کی ادھر لگتی ہے پولیس کا ایریا لگتا ہے ہم سب کے علاقوں کے اوپر جو بھی اگر نقصان اب بہتا ہے نا ہم بلدیا کے اوپر سب میں پہلے ایکشن لیں گے جو ادھر کے امپلائن ہم دیلی ہمارا یہی روٹین ہے اسی روڑ سے جا رہے ہوتے ہیں ہر روز شام کے ڈیم پانی یہاں کھڑا ہوتا ہے سوبہ کے ڈیم نہیں ہوتا ہے شام کے ڈیم ہوتا ہے کیوں بھئی شام کے ڈیم ہی کیوں سوبہ میں کام کر کے چلے جاتے ہیں بوریاں ڈال کے چلے جاتے ہیں نقصان کس کو ہے مولے والوں کو نقصان ہے ہمارا نقصان ہے عوام کا نقصان ہے اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے کام آئیں گے آپ ہمارے کام آئیں گے شکریہ اور جونا ایکسیڈن بھی ہوتے ہیں لوگ گرتے ہیں اور میں انشاء رہا ہے یہ ادھر سے ہسپیٹل کی امپلائن سے بکرہ جاتی ہیں سپیٹ کے اندر سیول ہسپیٹل کی کے ساتھ وہ اس کے لگا ہے کسی بندے کے اوپر کچھڑ چلے گیا مسئلے مسائل ہو دے رہتے ہیں اب وہ آئے تھے وہ بولتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں کہنڈ والے ہیں کہنڈ والے ہیں اسیڈی علی بھی واسا والے بولتے ہیں ہمارا نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہاں یہ جنوب کاروبار بھی خراب ہو رہا ہے کتنا جنوب پریشانی بھی بھی آئی کے وکرہ سب یہ مسلمانوں کا شہر ہے ادھر سے نمازی بھی جاتے ہیں گڑیاں بھی جاتی ہیں بڑی دکت ہوتی ہے کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے نماز پڑھنے چیٹے لگ گئے نماز کے کپڑے خراب تو فائدہ نہیں ہے کوئی نہ آ سکتا ہے کوئی جا سکتا ہے بلدی آلے آتے ہیں ایک گٹر کا ڈکن کھولا پھر نکل جاتے ہیں کوئی بھی منع دیکھ بال ہر چیز ہم دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی در پانی پانی ہو رہا ہے دیکھو نہ کوئی گراک آ سکتا ہے نہ کوئی نمازی کوئی گزر سکتا ہے پیسے بلدی آلے آتے ہیں کون لے کے جاتا ہے ظاہر ہے وہی کتے ہیں نہیں کوئی دیکھ بال نہیں گاڑی آتی ہے پرلی سائیڈ کھڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد کھاتا تقریباً تین مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی آلت ہے کوئی بھی اس میں ثانی حال نہیں ہے کوئی بٹڑی آل آدمی گزر نہیں سکتا ہے ازر سے نہ کوئی بڑیا کوئی گزر سکتی ہے نہ کوئی نمازی تو یہی آلت ہے اب بندہ جا رہا ہے نماز پہ کپلوں پہ چیٹے لگ گئی کہاں جائے گا اس کے بعد جوت بولتا ہے مجھے میں کون جائے گا پھر اس آلت میں کون جائے گا بتاؤ تو یہ سہاروں کے لیے پریشانی ہے چھتے